اللہ اکبر و کبیرہ حضرت خوانجہ فرید کی اممہ دور کھڑی تمام باتیں سن رہی ہیں کہنے لگی اوہ خوانجہ والو اوہ اللہ والے کی تعریف کرنے والو اوہ فرید کی تعریف کرنے والو مجھ سے پوچھو تو سئی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بنا کوئی بچہ خود نیک نہیں بنتا ہے اممہ بناتی ہے کوئی بچہ نمازی نہیں بنتا ہے ماں باپ بناتے ہیں کوئی بچہ سچ نہیں بولتا ہے ماں باپ سچ بلواتے ہیں کوئی بچہ چور نہیں ہوتا ہے ماں باپ چور بناتے ہیں بیٹا کو دیا دس روپیہ کتنا کہا بیٹا بازار جا کر کے ذرا دکان سے دس روپیہ کی بیڑی لیا کیا لیا بیڑی اور ایک ماچیس بھی لے لے ایسا باپ مر جاتا تو بگر باپ کے رہنا اچھا ہے ایسے باپ کو جینے کا حق نہیں ہے جو بیٹا سے بیڑی مگوا بے تم شرابی بنانا چاہتے ہو بیٹا کو ارے آج تو اسے بیڑی مگواہے گا تو پی کر کے جب پھیک دے گا تو تیرا یہی چھوٹا بیٹا سوچے گا یار ایک کیسا لگتا ہے جو اببہ اتنا شوق سے پیتا ہے اور دو چار بار کھیچا اس کے بعد پھیک دیا بیٹا گیا ادھر ادھر دیکھا اببہ دیکھ تو نہیں رہا اممہ دیکھ تو نہیں رہی ہے جلدی سے وہ ٹکڑا کو اٹھائے گا اب باتروم میں نہیں تو جنگل میں کھیت کھلیان میں چلا جائے گا اور وہاں جا کر کے لگا کر کے دیکھ رہا ہے بتاؤ اس باپ کو زندہ رہنی چاہیے ارے بولو بھائی ڈرتے کیوں وہ مرو گے نہیں اتنا آسانی سے اس باپ کو زندہ رہنے کا حق ہے جو اپنے بیٹے کو بیڑی پینا سکھائے ارے بابا آج یہ تیری بیڑی پی رہا ہے کل سے خدا کی قسم شراب پیے گا تو کس نے شراب پینا سکھایا اور تو تو بیڑی پی رہا ہے یہ کل سے گانجہ مارے گا کیا کرے گا چرس پیے گا افیم پیے گا دیکھے تو صحیح کیسا باپ نمبر بیٹا دس نمبر بنے گا بنایا کس نے تو ایسے باپ کو جینے کا حق ہے جو بچے کی زندگی کو جہنم بنائے جانور کی زندگی بنائے شرم کرو غیرت کرو اللہ کا تمہیں واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے یہ گندی حرکت مت کیا کرو بچہ بیٹھا ہے باپ موبائل لے کر کے عجیب بندر ہے بچہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے موبائل اور بیٹا پوچھ رہا ہے بیٹا آیا اببا سلام علیکم اور بیٹا باپ موبائل میں واتس اپ چیٹنگ کر رہا ہے بیٹا پھر کہا اببا سلام علیکم اب بتاؤ یہ بیٹا موبائل کا دیوانہ بنے گا نہیں بنے گا اگر باپ موبائل میں کچھ نہیں ہے تو میرا باپ اتنا غور سے دیکھتا کیوں میں تو کس نے خراب کیا بچے کو بولو بھائی جوان بیٹی گھر کے اندر بیٹھی ہے امہ کو فون آیا جلدی سے لے کر باری میں چلی گئی اب وہاں کھڑی ہو کر کے بات کر رہی ہے بیٹی بگڑے گی یا نہیں بگڑے گی بتاؤ اگر کوئی بات نہیں تھی تو بچی کے سامنے بات کرنا چاہیے نا اکیلے گئی کیوں جس وقت تو اکیلے گئی بیٹی کو شک ہو گیا کہ میری امہ ٹھیک نہیں لیا میری امہ تو کون بچائے گا بیٹی کو کون ٹھیک کرے گا بیٹا کو کون ٹھیک کرے گا بتاؤ تو اللہ اکبر و کبیرہ امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جب تم پیٹ میں ہوتے ہو جب تم امہ کے پیٹ میں ہوتے ہو اور تمہاری امہ کسی غیر مرد کو دیکھتی ہے جب غیر مرد تمہارے امہ کو دیکھتا ہے کیا ہوا آپ پریشان کیوں ہیں بھائی آپ لو بیٹھو نا بیٹھو ارے بھائی مجلس میں بیٹھو 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 اے بھائی دیکھو پروگرام خراب کر لوگے آپ آئیے دیکھو اللہ کا واسطہ میرے بھائی بڑی محنت سے آپ نے یہ پروگرام کیا ہے اور بہت قربانیاں دی ہے آپ نے بہت خرچ کیا آپ نے نا رائے تکبیر نا رائے تکبیر نا رائے تکبیر بھائی جو باہر نا رائے لگاتی ہو بھیتر بھگو اندر بھگو مجلس کو خراب مت کرو کومیٹی کا جو بھائی ہے پیچھے دیکھو جو پادماشی کرے دیکھو اتنی محنت آپ نے اس پروگرام کے لیے تین مہینے سے کیا ہے اور آخری مرحلے میں پروگرام جب بلکل سجا بنا ہے آپ ایسے وقت میں اگر پروگرام کو ختم کرو گے تو یاد رکھو تاریخ ہسٹری آپ کو معاف نہیں کرے گے اس لئے خدا کے واسطے دو تین گھنٹے کا ٹائم بچا ہے ہمت کرو سکون کا ماحول بناو ابھی بہت کچھ باقی ہے میں نے ابھی اپنی تقریب تقریبا شروع بھی نہیں کیا یاد رکھو یہ بات آہستہ آہستہ میں اپنے لائن پہ آ رہا ہوں اور اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر مجاز بھی بدل جائے گا دل دماغ سب کچھ بدل جائے گا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سکون سے بیٹھ جاؤ آپ بہت اچھے لوگ ہو بھائی میرے بہت اچھے لوگ ہو دیکھو آپ کو بستر پھر لٹا دیا ہے میں نے اور جب آپریشن کا ٹائم ہے تو شیطان آ کر کے بدماشی کر رہا ہے آپریشن نہیں کرانا بولو بیماری ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ایک گھنٹے سے میں آپریشن کی تیاری کر رہا تھا دوا ہوا مشین مشین لگا رہا تھا بستر بچھایا بیڑ وغیرہ بچھایا اب مولانا جب لٹا دیا ہوں آپریشن کے لئے تو یہ بدماشی ہو رہی تو بیماری ٹھیک ہوگی اس لئے میرے محترم سکون سے بیٹھو ایک بار دروش شریف پڑھ لو اور دیکھو نات پاک کا نات پاک کا تو میرے پاس خزانہ ہے کیا ہے اب دل توڑو گے تو ہم نات و آدمی پڑھنے والے نہیں ہیں آرام سے بیٹھیں آپ حضرات اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم تو میں کیا عرض کر رہا تھا موبائل تو بہت پیچھے ہے جب بچے کو پیگ میں لے کر ماں حرام کھائے گی تو بچہ حرام خور ہوگا بچہ جب ماں پیگ میں لے کر جھوٹ بولے گی تو بچہ جھوٹا پیدا ہوگا جب ماں پیٹ میں لے کر غیر مرد سے دوسرے مردوں سے بات کرے گی تو بیٹا بے شرم پیدا ہوگا لڑکی بے حیاء پیدا ہوگی جب ماں پیٹ میں لے کر اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوگی بیٹی بیٹی جب ماں ہمیں پیٹ میں لے کر نمازِ تحجد پڑھتی ہے خدا کی قسم تو بیٹی رابیہ بسریہ پیدا ہوتی ہے اللہ جب ماں ہمیں پیٹ میں لے کر تصویر اپنے گوب میں رکھ کر اللہ اللہ کرتی ہے تو بیٹا مہین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا ہے سب کام تو ہماری ماں کا ہی ہے باپ کا کیا ہے سب کام کس کا ہے ماں کا ہے باپ کا کچھ بھی نہیں باپ کا ایک رول تھا وہ آدھا ہو گیا کہانی ختم ہاں لیکن سارا کام کس کا ہے اللہ نے ایک بچے کو ماں کی فیکٹری کے اندر نو مہینے کے لیے چھوڑا کتے دن کے لیے اور یہ بتایا کہ میری بچی یہ ایک مال ہے اس مال کو نو مہینے تک سجا لے نماز پڑھ کے بنا لے قرآن پڑھ کر خوبصورت بنا بچے کو تحجد پڑھ کر سچا بنا بچے کو سچ بول کر فاطمہ بنا حیاء کر کے شرم کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں نو مہینے تک اممہ جو جو حرکت کرے گی بچہ وہی سب سیکھتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اللہ نہیں وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بنا بولی ہیں ختم وتم کرنا ہو تو اشارہ کر دیجئے گا میں ختم کر دوں گا کرو ایسے بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آواز بچی ہو اچھی رہے بھائی اس لئے کہ ہر دن کا معاملہ ہے ہاں ڈشارج کر کے جائیں گے ہسپیٹل سے آپ کو آپ ٹینشن مت لیں گے نعرہ وارہ کہاں یار بریانی وہیں رکھی ہے ابھی پیٹ میں کچھ نہیں تو نعرہ کہاں سے لگائے گا بریانی پڑے گی تو اپنا نعرہ لگے گا ہاں ہاں سب سنائیں گے ہم آپ کو ماشاءاللہ بہت تیز آدمی ہے حضرت خواجہ فرید کی امہ کہنے لگی لوگوں اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بنا کتب کیسے بنا ابدال کیسے بنا یہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہنے لگی میرے رب کی قسم جب سے فرید میرے پیٹ میں شروع ہوا رب زلجلال کی قسم ایک رات کی تحجد قضا نہ ہوئی جب سے میرا فرید میرے پیٹ میں شروع ہوا کوئی رات ایسی نہ گزری جب میں بیس رکات نماز تحجد نہ پڑی ہو اندازہ تو لگاؤ جب امہ ہمیں پیٹ میں لے کر تحجد کی نماز میں ہوگی اور جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے کہے گی میرے پروردگار او میرے مولا یہ تیری امانت میرے پیٹ میں موجود ہے تو اسے اللہ کا ولی بنا دے پھر اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیوں نہ بناوں جب میری محبت میں یہ راتوں کو جاک کر کے سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے لختیں جگر کے لئے دعا مانگتی ہے تو پورا کیوں نہ کروں آج تحجد تو چھوڑو بات کہہ دوں گا تو بری لگ جائے گی اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے جا کر کے بس کتنا پوچھو کہ نماز کے اندر سنہ پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے کتنے کو یاد ہے کتنے کو یاد ہے گسل میں کتنے فرائض ہیں کتنے کو یاد ہے ہاں ہٹھا کٹھا طاقت والا مسلمان نوجوان کھلا ہو جا ہندوستان سے قبرستان پہنچنے والا ہے نہ پیٹ میں ہاتھ ہے نہ موں میں دانت ہے وضو کے فرض معلوم نہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں خالی مانچ بھات کھاؤ کبھی بھنکے کبھی تلکے کبھی ترکاری کبھی چنگڑی مانچ کبھی یہ مانچ کبھی وہ مانچ یہ سب یاد ہے مگر وضو میں کتنے فرض ہیں وہ یاد نہیں غسل نہ پاک ہونے کے بعد غسل میں کتنے فرض ہیں یاد ہے اب بتاؤ جب غسل کے فرض نہیں یاد ہوں گے تو غسل ہوگا مولانا جب غسل نہیں ہوگا تو نماز ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی اس لئے کہتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو بھوکے رہ کر کے مدرسے میں پڑھاؤ مکتب میں بھیجو مسجد میں بھیجو یہ تمہارے دو چار ہزار روپیے پر پڑھانے والا مولوی اپنا پسینہ گرا کر کے تمہاری بیٹی کو دین کے فرائض کا زیور پہنائے گا میری بیٹیوں میری ماں و میری بہنوں اپنی بیٹیوں کو سجا بنا کر کے مسجد میں مکتب میں بھیجو یہ مدرسے کا محلے کا مولوی تمہارے بیٹے کے گلے میں قرآن کریم کا توک پہنائے گا نماز کی چوریاں فرائض اور واجبات کا پایل پہنائے گا تمہاری بیٹی کو تقوی اور پرہیزگاری کا گلے میں ہار ڈالے گا پھر تمہاری بیٹی دین کی نئی نویلی دلہن بن کر کے قرآن نماز روزہ ساری چیز سیکھ کر کے مدرسے سے نکلے گی نکلے گی نہیں نکلے گی آگے سنو حضرت خواجہ کی امہ کہتی ہیں اللہ کی قسم پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ پیٹ میں آیا میں نے کبھی تحجد نہ غانا کی اور اگلی جملہ سنو کہتی ہیں خدا کی قسم جب سے یہ پیٹ میں شروع ہوا ایک رات میں ایک دن میں اللہ کا ایک ختم قرآن کرتی ہوں سلام کوئی رات ایسی نہیں کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی ہو اور آگے کا جملہ سنو کہتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا جب میرا بیٹا دنیا میں آیا جب وہ پیدا ہوا تو خدا کی قسم کبھی بھی کسی حال میں بھی رات ہو یا دن ہو میں نے بے وضو دودھ نہ پھلائی جب بھی جب بھی بچہ دودھ مانگتا جب بھی میرا لخت جگر دودھ مانگتا تھا تو میں سب سے پہلے جا کر کے وضو کرتی پھر مسلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑتی پھر اپنے بابو کو گود میں لے کر کے اپنے سینے کا دودھ پلاتی تھی اور آگے سنو کہتی ہے رب کعبہ کی قسم جب سے میں بالک ہوئی جب سے جوان ہوئی میرے پاؤں کے انگوٹھے کو میرے سر کے بال کو میرے شانور کے سوا کسی غیر مرد نے نہ دیکھا پاؤں کے ناخون پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی میرے سر کے بالوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی آج میری حالت یہ ہے میری بیٹیوں کی حالت یہ ہے چاہے وہ نمازی کی بیٹی ہو یا غازی کی بیٹی ہو یا قاضی کی بیٹی ہو یا مولوی کی بیٹی ہو کوئی کیوں نہ ہو بے حیاء بن کر گھومنا بے پردہ بازاروں میں چلنا بے پردہ مردوں کو دیکھنا اور اپنی صورت ان کو دکھانا یہ زمانے کا فیشن ہو گیا زمانے کا فیشن کون رکے گا اس کو کون بچائے گا ان عورتوں کو تو زندگی میں یاد رکھو اللہ کے راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہو دین کے راستے پہ اگر چلنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا تمہارے اندر یہ طاقت ہونا ضروری ہے کہ تم خالص اللہ سے محبت کرتے ہو کسے محبت کرنے کے بعد بات ماننا آسان ہوتا ہے بات مانی جاتی ہے یہی تو میں نے شروع کیا تھا نا یہی سے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار صحابہ نے اپنی جان کیسے دے دیا سوچتے نہیں سوچتے صحابہ نے اپنی جان کیسے دے دیا ارے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے اور بلال پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ احد کیا مطلب کیا بلال کو درد نہیں ہو رہا تھا بولو بھائی بلال کو درد نہیں ہو رہا تھا ہو رہا تھا نا ننگا بدن عرب کی مٹی پہ گھسیٹا جا رہا ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرا گزر ایک مرتبہ ہوا تو دیکھ کر میرا جگر پھڑ گیا کہ بلال کی گردن پر امیہ ابن خلف نے پاؤں رکھا ہے بلال کی اتنی زبان موہ کے باہر آئی ہے کہاں آگئی؟ حضرت ابو بکر گئے آہستہ سے بلال کے پاس جا کر کے سر کے پاس بیٹھ گئے بلال کیا کہا؟ بلال آہستہ آہستہ اللہ بول لیا کرو آہستہ آہستہ اللہ پنکھا کو ادھر گھما دو ادھر گھما بند ہی کر دو آہستہ آہستہ اللہ بول لیا کرو تاکہ یہ ظالم سنے گا نہیں یا تم پہ ظلم کرے گا نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کہنے لگے بلال کیا بتاؤں؟ یہ ظالم لوگ مجھے جتنی زور سے مارتے ہیں اتنا صاف چہرہ میرے اللہ کا مجھے نظر آتا ہے یہ جتنی زور سے مارتے ہیں اتنا صاف چہرہ میرے اللہ کا نظر آتا ہے تب میں کہتا ہوں اللہ آہد ابو بکر رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جتنا بھی مارے جتنا بھی ستا لے مگر میرے جسم پہ کوئی اثر پیدا کرنے والا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ میرے رگ رگ میں اللہ کی محبت بھری ہے سبحان اللہ نہ رہے تقبیر نہ رہے تقبیر نہ رہے تقبیر نہ رہے تقبیر دنیا کی یہ چند دنوں تک جوان رہنے والی لڑکیاں اگر اس سے محبت ہو جائے مچھر کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں کٹنے کا اثر کیوں ہو؟ یہ تو اکل سے لگنے والی بات ہے نا بھائی ارے بولو لگتی نہیں اکل سے یہ لڑکیاں جن کی جوانی کے چند دن ہوتے ہیں کتنے ہیں؟ چند دن ہوتے ہیں تھوڑے دن کے بعد ہماری دادی امہ کی طرح وہ بھی ہو جائے گی پھر یہی مجنو جو گھنٹا گھنٹا انتظار کرتا تھا آپ دیکھے گا تو ایسے مو پھرا لے گا وہ بوڑی میاں کہے گے پندرہ سال بیس سال والا دن یاد نہیں ہے یہ کہیں گے ہم کو کچھ بھی یادواد نہیں ہے چل یہاں سے پتہ کیا چلا کہ محبت اس سے نہیں تھی محبت اس کی جوانی سے تھی محبت اس کے صحت سے تھی محبت اس کے جسم سے تھی محبت اس کے آنکھ سے تھی محبت اس کے کالے کالے بالوں سے تھی جب یہ بال وائٹ ہو گیا تو محبت بھی سفن سفا کیا ہو گیا پلیز بھائی بیٹھ جاؤ اب دیکھو آنے جانے کا محول مت بناو کیا ہوا یہ موتی جیسے دعات کی محبت پھرے پاگل جب یہ داد ٹوٹ گئے تیرا مجنوم مر گیا پہلے گلی کا چکر چودہ بار لگاتا تھا ایک دن میں اب کبرستان میں بھی جا کے ڈھونڈو تو ہڈی نہیں مل لئی ہے کیا ہے یہ سب میرے نوجوانوں میں اس مسئلے پہ تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو کس کی محبت میں دنیا سے جانا چاہتے ہو لیلہ کی یا مولا کی چھوڑ دو یار تمہارے راستے سے گزر کر تمہارا مولوی بھی آیا ہے اور الحمدللہ آج بھی تم سے زیادہ طاقت کا مالک ہوں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس بات کو کیونکہ مولوی کبھی بڑڈہ نہیں ہوتا ہے سمجھے مولوی کبھی بولنا بھائی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کیوں ایک درخت جو ہوتا ہے نا جب تک آپ اس میں پانی ڈالتے رہو گے وہ جوان رہے گا ہرا رہے گا رہتا نا بولو پیچھے تک بولو پانی جب تک ڈالتے رہو گے ہرا رہے گا نا رہے گا نا اگر آپ اپنی زندگی کو ہرا اور جوان رکھنا چاہتے ہو تو اس میں توبہ کا پانی ڈالتے رہو نہیں سمجھے بنگلا میں بولوں اردو چلے گا نا اگر چاہتے ہو تمہاری جوانی باقی رہے اور طاقت تمہاری باقی رہے تو اپنی زندگی کے جر میں توبہ کا پانی ڈالو اور آنسو کا پانی ڈالو خدا کی قسم موت تک تم جوان رہو گے بڑھاپا نہیں آسکتا چاہے دیکھنے میں تم بڑے ہو جاؤں نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر کاری جمیل احمد صاحب جن دعوت کاری جمیل احمد صاحب جن دعوت دیکھنے میں بڑے ہو سکتے ہو مگر اندر اور جسم تمہارا بڑھا نہیں ہو سکتا کیوں کیوں ارے بولو کیوں اس لیے کہ اس کے اندر توبہ استغفار کا پانی پڑا ہے ہے نا اور توبہ استغفار کے پانی کے بعد اللہ انسان کو جنت دیتا ہے کیا دیتا جنت اور آپ کو مولانا نے بارہاں سمجھایا ہوگا کہ جنت میں کوئی بڑھا بڑھی نہیں ہوگا بلکہ ہر آدمی پندرہ سال کا سولہ سال کا جوان ہوگا کیا ہوگا ارے بولو کیا ہوگا تو جنت میں جب جوان ہوگا تو دنیا میں جنت والا جو کام کرے گا وہ بھی جوان ہاں میں تو ایک نوجوان لڑکا کوئی بیس بائیس سال کا آو نا یہ مائک پہ بیٹھو ادرا دس منٹ بول کے دیکھو میری طرح پتہ چل جائے گا ملہ میں طاقت زیادہ ہے یا تمہارے اندر پتہ چل جائے گا آدھے گھنٹے میں میں تمہارے راستے سے چل کے آیا ہوں میرے نوجوانوں یہ آج کا حسن یہ آج کی خوبصورت لڑکیاں جسے دیکھ کر تم پاگل ہو رہے ہو اللہ کی قسم یہ اللہ سے تم کو دور کر رہی ہے اللہ سے جنت سے مسجد سے قرآن سے دور توبہ سے دور اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے بات کرتے کرتے اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر یہ نیٹ ورک تمہارا قبرستان تک ساتھ جائے گا یاد رکھو وہاں بھی بیزی نہیں ہوگا یہ نیٹ ورک کہاں تک جائے گا قبر تک اور قبر سے جب اٹھو گئے نا تو کان ایسی ہوگا موبائل تو نہیں ہوگا مگر کان ایسی ہوگئے پھر اللہ میاں پوچھے گا یہ ایکشن کیوں اللہ میاں وہ آنے کے ٹیم ایسی ہی معاملہ تھا کس سے بات کر رہا تھا کس سے بات کر رہا تھا اب باپ پوچھے تو کہے گا ٹیچر ہے کالج سے پرنسپل کا فون تھا مولانا دیکھ لئے رے عبد الرحمان بیٹا کس سے بات کر رہا ہے وہ پاپا کا فون آیا تھا یہ لیلہ کو بھی پاپا بنا دیتا ہے اب امی نے اگر پوچھ لیا بیٹا یہ چادر اور کے کس سے بات کر رہا ہے امی خالہ کا فون آیا تھا کس کا آیا چلو ماں سے چھپالو باپ سے چھپالو دادہ دادی مولوی سے چھپالو امام صاحب سے چھپالو لیکن اس سے کیسے چھپا ہوگے جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں تیری اس رگ کے پاس ہوں کہاں دیکھو میرا ہاتھ دیکھ رہا ہو کیا کہہ رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں معلوم چھپیس میں پارے کے اندر سورہ اقاف ہے حافظی سے پوچھو کیا ہے سورہ اقاف اُس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ میرے بندوں میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تم کو سجایا تم کو بنایا پیاری پیاری آنکھیاں عطا فرمائی پیاری پیارا 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 چہرہ عطا فرمایا پیاری زبان عطا فرمائی گلے میں آواز عطا فرمایا میرے بندوں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں بنایا میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارا دماغ بنایا میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارا ماتھا بنایا میں نے اپنے ہاتھ سے تمہاری پلکیں بنائی میں نے اپنے ہاتھ سے تمہاری اکھیا سجائی میں نے اپنی ہاتھ سے تمہاری ناک بنائی میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے ہونٹ بنائے کیا بات ہے بھئی کوئی مسئلہ ہے نہیں کچھ ہے تو مجھ سے ڈاریک بولیا ہے آپ پس میں مت بات کیجئے اب میں پوچھ لوں کہ میں ابھی کیا بولا ہوں تو بتا نہیں سکتے انشاءاللہ ڈائیس پہ بیٹھنے والے کو بہت سائلنٹ ہونی چاہیے بہت سکون سے رہنا چاہیے دیکھو میرا لائن بھٹا گیا کیا کہا اللہ نے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا کسے تھوڑی دیر کے لیے سوچو یہ ناکھ کو اٹھا کے یہاں لگا دیتا اور آنکھ کو یہاں پر لگا دیتا تب کیا ہوتا آہا کتنی خوبصورت لگتی ماشاءاللہ اور یہ موہ اگر پیچھے بنا دیتا تب بڑھے بڑھے تک اممہ کو کہتا اممہ کچھ کھلا دے ادھر سے اپنے ہاتھ سے نہیں کھا پائیں گے مگر وارے میرا رب کتنا خوبصورت بنایا ہے ہائے 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 سب اپنی جگہ پہ بنایا کہا کہا بنایا سب اپنی جگہ اور دیکھو عجیب بات اللہ اکبر ہم تو مولانا سوچ سوچ کر پاگر ہو جاتے ہیں اللہ تیری کاریگری کا کیا کہنا دیکھو یہ بال ہے سر میں کیا ہے کیا یہ یہ کیا ہے ہے نا یہ کیا ہے ہے نا دیکھو یہاں کا بال بڑا ہوتا ہے بڑتا ہے نہیں بڑتا یہاں کا بال اور یہ دونوں کے بیچ میں جو یہاں کا بال ہے وہ بڑتا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کئیسی قدرت ہے اللہ کی خدا کی قسم سوچو یہ بڑا یہ بڑھا یہ اگر یہ بال بھی اس کی طرح بڑھتا تو بتاؤ آنکھ کا کیا ہوتا کچھ دیکھتا آپ کو نہیں دیکھتا نا بڑھا پہ تک یہ وائد تو ہو جائے گا مگر بڑھے گا نہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے ارے کم سے کم اپنے بال کی کاریگری کو دیکھ کر کہ اپنے مولا کا دیوانہ بن جا اپنے اللہ کا پیارہ ہو جا ہم لوگ کھیت پہ جاتے ہیں نا کھیت پہ تو راستہ کو آئی سے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کپڑا اٹھا کر کے چلتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی کانٹا پاؤں میں چھپ جاتا ہے چھپتا نہیں چھپتا لیکن بتیس کانٹوں کے بیچ میں اتنی نازک زبان اللہ نے رکھا ہے اور چلتی کتنی ہے دیکھو دو گھنٹے سے چل لئیے مگر اب تک یہ بتیس کانٹوں نے اس کو ڈشٹرب نہیں کیا ہے چوبا ڈانت نے پریشان کیا ہائے میرے اللہ فبیعی آلائی ربکم تو کذبان تم اپنے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کہاں جا رہے ہو یار کدھر جا رہا ساٹھ پیسٹھ سالہ زندگی اللہ کی قدرت پہ غور کر کے گزار لو پھر یہ وقت نہیں ملے گا یہ موقع نہیں ملے گا ارے جس حسینہ پہ تم پاگل ہو جس عورت کے تم دیوانے ہو جس کی محبت میں تم نے ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا ارے جلسے میں آنے کو چھوڑا جلسے میں نہیں جانا ہے مولانا کو چھوڑا سب کو چھوڑا میں تم سے پوستا ہوں بتاؤ جس آنکھ کے تم دیوانے ہو پاگل ہو گئے ذرا سوچ تو صحیح کہ اس آنکھ کا بنانے والا خود کیسا ہوگا نہیں سمجھے رہو میری بات ارے جس چہرے کے دیوانے ہو اس چہرے کا بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا کتنا خوبصورت ہو جس آواز پہ مرتے ہو آواز بڑی پیاری ہے ذرا سوچ تو صحیح کہ اس آواز کا پیدا کرنے والا خود کتنا پیارا ہوگا ارے جو گلاب کی پنکھڑیوں کو سجایا اور اس کو رنگ میں ڈبایا اور اس میں خوشبو ڈالا وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا اس اللہ سے پیار کرنا نہیں چاہتے نہیں کروگے توبہ کر دو آج کے جلسے کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ ابھی ابھی توبہ کر دو کہ اللہ میاں آج تک جو غلطی ہم سے ہوئی معاف کرتے ایک بار بولو اللہ میاں ہم توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ میری غلطی کو معاف کر دے آج کے بعد میری زندگی کا چہرہ بدل دے روح بدل دے دل سے استغفار کرلو اللہ تعالی معاف کر دے گا مایوس نہیں ہونی چاہیے کتنا خوبصورت میرا اللہ ہوگا جس اللہ نے چمبیلی کا پھول بنایا گلاب بنایا مگرہ بنایا کمل بنایا اتنا خوبصورت چاند بنایا اتنا خوبصورت تارہ بنایا وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا تو اگر تم کو خوبصورت ہی سے محبت کرنا ہے تو اسی سے کرلو نا اللہ سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہے کوئی اور ایک بات اور بتا دوں پوائنٹ کی نوٹ کر لینا لیلہ کی محبت نمکین ہوتی ہے کیا ہوتی ہے برا تو لگ رہا ہوگا میں سمجھ رہا ہوں جانے کے بعد اس سب نوجوان لڑکا لڑکی جتنا سب گالی دے گا کہاں سے مولوی کو اٹھا کے لائے دارے گمراہ کر دیا عورت کی محبت عورت سے مراد غیر عورت بیوی نہیں بیوی کی محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دیوانے ادھر تو نے محبت سے اپنی بیوی کو دیکھا اور ادھر تیرے رب نے تیرے نام سے دس نیکی لکھ دیا کیا لکھ دیا بول کتنا بھر فرمایا کے سن جس وقت تو نے اپنی بیوی کے موہ میں روٹی کا لقمہ ڈالا چاول ڈالا اللہ کہتے ہیں کہ تیرے گناہ کا یہ صدقہ بن گیا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی سل اللہ ہوتا اللہ علیہ وسلم نے لوگ جس وقت تم اپنی بیوی سے ملتے ہو اللہ کا فرشتہ تم پہ رحمت برساتا ہے سبحان اللہ اور جس وقت غیر کی بیوی سے ملتے ہو تو چپل برساتا ہے نہیں سمجھے اپنی بیوی سے جب ملتے ہو تو اللہ اور اللہ کا فرشتہ رحمت برساتا ہے اور جس وقت غیر کی بیوی کو دیکھتے ہو اس سے ملتے ہو تو اس وقت اللہ اور اللہ کا فرشتہ جوتا برساتا ہے کیا برساتا ہے ہماری عجیب حالت ہو گئی مولانا دنیا میں سب کی بیوی ہم کو اچھی لگتی اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی سب کی بیوی بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور بچہ اپنا اچھا لگتا ہے غیر کی عورت کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری آنکھ میں اللہ شیشہ پگھلا کر کے ڈال دے گا کیا کرے گا اللہ شیشہ پگھلا کر کے ڈال لے گا اور اپنی عورت کو دیکھا تو اللہ نے کیا لگ دیا دس نے کیا لگ دی کیا لگ کی اور بیویوں سے پیار کرنا بھی میرے نبی نے سکھایا ہے کس نے بولو بھئی سو رہے ہو کیا تھک تو نہیں گئے پکی بات اور بولو ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ کہ اجازت دو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد اللہ اللہ کی محبت کو میرا اللہ قبول فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے بیویوں سے محبت اور پیار کا طریقہ بھی ہم کو سکھایا ہے نہیں دیکھو آپ نے کتاب میں اے بڑا ہلو پچاس پیسہ کیا رہے آرام سے بیٹھو آپ کو لوگوں نے بتایا ہوگا علماء نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ حضرت آئیشہ کو کیا کہتے تھے حمیرہ کیا کہتے تھے جب بھی کبھی بولاتے تو آئیشہ کہہ کہہ بولاتے تھے حالانکہ اوریجنل نام کیا تھا آپ کا اوریجنل نام کیا تھا ابو بکر کی بیٹی کس نام سے مشہور تھی آئیشہ اور نبی کیا کہہ کے بولاتے تھے حمیرہ پتہ یہ چلا کہ بیوی کو محبت میں الگ سے نام دینا بھی نبی کی سنت ہے یہ تو سارا نام وہ ہے جو ماں نے بلایا اسی نام سے باپ نے بلایا اسی نام سے بھائی نے بلایا میری بیوی یار اسپیشل ہے تو میں بیوی کا کوئی اسپیشل نام نہیں رکھوں گا دیکھو بول بھی نہیں رکھیں گے جیسے روڈ کی میڈم سے بات ہوتی ہے تو اٹھارہ ہزار نام دیتے ہو کی نہیں کبھی انار کلی کبھی پھلا کبھی چمپا کبھی چمیلی کبھی گلا کبھی چاند نہیں کبھی شب نام کبھی تارہ کبھی کچھ کبھی دنیا کا نام نہیں دیتے ہو ایک لڑکی سے محبت ہوئی تو کتنا نام دے دیتا ہے وہ بیچاری کے پاس نام رکھنے کی جگہ نہیں اتنا نام دے دے گا اب بیوی بیچاری جو رخصانہ پروین آئی نکاح میں تو موت تک اے رخصانہ کوئی نام اس بیچاری کو ملانے میرے نبی نے سکھایا کہ محبت کا نام بھی دیا کرو بیوی کو کبھی کبھی تو کیا فرماتے تھے ہمیرہ تو امہ جب سنتی تو وہ جانتی تھی کہ رب کعبہ کی قسم ہمیرہ بول کر دنیا میں سوائے میرے محبوب کے کوئی اور نہیں بلا سکتا ہے ابو بکر بلائیں گے آئیشہ بول کر دوسرے بلائیں گے آئیشہ بول کر جب بھی کان میں ہمیرہ کی آواز پہنچے گی تو میں کہوں گی کہ یہ میرے محبوب کی آواز ہے